بھارتی عطا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں چار ہزار اکر جمین پر کاجو کے باغان ہے کاجو کے پیڑ لگے ہوئے تو اس میں کیا ہوتا ہے بیس سال سے وہاں کے کسان جو کاجو کی کھیتی کرتے ہیں وہ ایک ہیلیکاپٹر کرائے پر لیتے ہیں اور اس میں جہریلے کیٹ ناشت جس کا نام انڈوسلفان ہے وہ ہیلیکاپٹر میں بھرا جاتا ہے اور پورے گاؤں کے کاجو کے پیڑ پر جو چار ہزار ساتسو ایکڑ میں ہیں وہ چھڑکا جاتا ہے انڈوسلفان بیس سال سے لگاتا ہے جب میں پہلی بار اس گاؤں میں گیا تھا تب انہوں نے بتایا کہ ہم بیس سال سے یہ چھڑک رہے ہیں اور لگاتا ہے وہ چھڑکنے کا دشپری نام کیا ہوا ہے کہ وہ میں نے آپ کو ہوتا ہے دو پرتیشت انڈوسلفان تو کیلے مارنے میں چلا جاتا ہے اٹھانوے پرتیشت گاؤں کے تالاب میں جا کے گھل جاتا ہے اور گاؤں کے تالاب کا پانی گاؤں کے لوگ پیتے ہیں تو ان کے شریر میں وہ انڈوسلفان آ جاتا ہے پرنام یہ ہوا ہے کہ پچھلے بیس ورشوں سے پڑھرے گاؤں میں کوئی بھی نیا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے تعلیمت بجائیے اس پہ بیس سال سے نیا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے نپن سکتا اتنی ادھک ہے اس گاؤں میں استری اور پرشوں میں بچے پیدا ہونے کی سمبھاؤنا نہیں پرشوں کے ویرے میں شکرانوں نہیں ہیں ماتاؤں کو انڈانوں نہیں بن رہے ہیں اور اس پر ریسرچ کرنے کے لیے انڈین کاؤنسل اور میڈیکل ریسرچ کی جب ٹیم گئی ایک بہت بڑے ورسٹ ڈاکٹر کے نترکت میں ڈاکٹر موہن کمار ان کا نام ہے انہوں نے جب پورے گاؤں کے لوگوں کا بلڈ سیمپل لیا تو پتا چلا کہ گاؤں کے لوگوں کے خون میں انڈوسلفان نام کا ٹیٹ ناشک گز گیا ہے اور جتنا منوش کی سہن کرنے کی شکتی ہے جس کو ہم تولرنس لیمٹ کہتے ہیں اس سے چالیس گنا جادہ یہ گاؤں کے لوگوں کا خون رکت پوریکشن جب کیا تو ڈاکٹر موہن کمار کی ٹیم نے یہ پایا اور وہ ٹیم نے پھر بتایا کہ یہ خون میں اتنا زیادہ انڈوسلفان ہے ان لوگوں کو تو سوالی نہیں اٹھتا کہ بچے پیدا ہو جائے پھر پتا لگایا گیا کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے یہ تو ایک بیماری اور کیا چاہے اس گاؤں میں پتا چلا ہر گھر کا دوسرا اور تیسرا آدمی کینسر کا شکار ہے ہر گھر میں پھر اور زیادہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ گاؤں میں جتنے بچے ہیں جو پیدا ہو گئے بیس سال پہلے ان کو اگر آپ دیکھو گے تو کسی کی عمر چار پانچ سال سے جادہ نہیں لگتی جو بیس سال سے بڑے ہیں کیونکہ شریر کا گروت ہی نہیں ہوا ہے وہ بالکل چھوٹے سے بچے ہیں ابھی بھی گاؤں میں ہم لوگ گئے تو دیکھا گھروں کے دروازوں کے بچے بیٹھے ہیں اسکول میں بچے کھیل رہے ہیں کچھ بچوں کے ہاتھ ایسے ہیں کچھ بچوں کے ہاتھ ایسے ہیں کسی کے پاؤں ایسے ہیں کسی کو ایک ہاتھ میں آٹھ نو انگلیاں ہیں کسی کو پاؤں میں دس سے بارے انگلیاں ہیں اور کسی کے پاؤں بلکل پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں کسی کو آدھا پاؤں ہیں ایک پاؤں ہے ہی نہیں ہے اس طرح کے بیسیوں بچے اور جائے کر بچوں کو ہم نے دیکھا تو شریر چھوٹا سا ہے سر بہت بڑا ہے ایک بچے کا سر اتنا بڑا کہ وہ ہلا نہیں سکتا ہمیشہ لیٹا رہتا اس بچے کی عمر پوچھی تو اس کی مانے کا 32 سال کی عمر ہے اور مجھے لگا کہ یہ 4-5 سال کا ہے ان سبھی بچوں کے ہم نے فوٹوگرافز کینچے تھے فلم بنائی تھی کبھی سمیں ملا تو آسکہ چینل پر اس کو ہم دکھائیں گے کہ اتنے خراب استطی میں وہاں کے بچے جی رہے ہیں اٹھا نہیں سکتے شریر کو سر بہت بھاری ہے ہاتھ پاؤں ایک دم چھوٹے ہیں یا صرف ایک دم چھوٹا ہے ہاتھ پاؤں بہت بھاری ہے یا کسی کو آنکھیں جنم سے اندے ہیں کوئی بول نہیں پاتا ہے کسی کو ہمیشہ مو ٹیڑا رہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پیرلیسس ہو گیا نیورولوجیکل ڈیس آرڈر اس گاؤں میں سب سے زیادہ ڈاکٹر موہن کمار جو وہاں کام کر رہا ہے سیوہ کر رہا ہے ان کو جب پوچھا گیا ہم نے آیا سیوہ کرنے کے لیے یہاں آ کر پتا چلا کہ دنیا کا اتنا خطرناک لڑک تو کسی بھی دیش میں نہیں ہوگا جو اس کیرل کے کاثر گوڑ جلے کے پڑھرے گاؤں میں ہے شادی نہیں ہوئی کوئی اپنی بیٹی اس گاؤں میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے کوئی اس گاؤں کی بیٹی کو اپنے گھر میں لانے کو تیار نہیں ہے اتنی دکھدائی کہانی اس پڑھرے گاؤں کی ہے اور اس پڑھرے گاؤں میں جب ہم نے پرویش کیا تھا تو وہاں بھی ملی علی بھاشا میں یہی لکھا ہوا تھا کہ کیرل تو بھارت کا سورگ ہے لیکن یہ گاؤں دنیا کا نرک ہے کارن جہریلا کی اتنا شک اینڈو سلفان جو وہاں چھڑکا جا رہا ہے بیس سال سے کہاں پر کاجو کے بھاگانوں پر کاجو کے کھوڑوں پر تو یہ اس طرح کے بھارت میں آپ بھونے نکلیں گے تو سیکڑوں گاؤں نکلیں گے اتنی بڑی تراسدی ہمارے دیش میں یہ جہریلے کی اتنا شکوں سے انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ سے اور جہریلے راسلی خوابوں سے ہو رہی ہے تو وہ پرشن اٹھتا ہے کہ آخر اس کا وکلپ کیا کیا کریں ہم تو ہمیں لگتا ہے اس کا ایک ہی وکلپ ہے ایک ماتر وکلپ ہے وہ یہ کہ بھارت کے کسانوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ جلدی سے جلدی اس جہر کو کھیٹ میں ڈالنا بند کریں اور اس جہر کے ستھان پر کوئی امروک تتو اپلک جو ہو ہماری پرکرتی کے دوارہ اس کو اپنے کھیٹوں میں کھاڑ کے روپ میں کیٹنا شک کے روپ میں ڈالیں اور دھیرے دھیرے یہ دھرتی جو پوری طرح سے پدوشت ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے اس دھرتی کو واپس ٹھیک کیا جائے مٹی کو واپس ٹھیک کیا جائے پانی کو واپس ٹھیک کیا جائے ہماری ہوا کو واپس ٹھیک کیا جائے مانے ایک ہی بات کسانوں کو سمجھانی ہے وش مکت کھیٹی کرو ابھی تک وش یکت کھیٹی کر رہے ہو اب وش مکت کھیٹی کرو سودیشی کھیٹی کرو سواولن بھی کھیٹی کرو کم کھرچے والی کھیٹی کرو یہ جہر ڈالنا پوری طرح سے بند کرو کیونکہ یہ جہر کسانوں کو بھی مار رہا ہے اور ہم سب ناغرکوں کو بھی مار رہا ہے بھارت سرکار کے ایک آنکڑے کو اور میں آپ سے کہنا چاہتا سرکار کے آنکڑے ہیں کہ بھارت میں جتنے کسان یہ جہر چھڑکتے ہیں نا کیٹ ناشک پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ کھیٹ میں ان میں سے ہر سال ستر ہزار کسان مر جاتے ہیں ہر سال جو چھڑکتے کیسے مر جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے جب وہ چھڑکیں گے کیٹ ناشک اور جنت ناشک تو وہ بٹی پر جتنا گرے گا سسل پر جتنا گرے گا اس سے زیادہ تو سواس کے مادیم سے آپ کے شریر میں آنے والا ہے اور زیادہ تر کسان بھائی بہنوں کو میں نے دیکھا ہے بھو پہ کوئی ماسک نہیں لگاتے ہیں ایسے ہی چھڑکتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو ستر ہزار کسان ہر سال اس دیش میں مر جاتے ہیں ساری دنیا میں کیٹ ناشکوں کے دوارہ جہریلے کیٹ ناشکوں کو گریب دیشوں میں جو بیچ رہی ہیں ویدیشی بہراشوی کمپنیا ان کے سپری کے دوارہ تین لاکھ کسان مر رہے ہیں ساری دنیا کے وکاششیل دیشوں میں گریب دیشوں میں اس میں سے ستر ہزار کسان اکیلے بھارت میں مر رہے ہیں تین لاکھ دنیا کے پچاس سے دیش جادے دیشوں میں مر رہے ہیں ستر ہزار اپنے دیش میں مر رہے ہیں اور یہ وہ آنکڑے ہیں بار بار میں کہتا ہوں جن کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے پولیس اسٹیشن میں جن کی ایف آئی آر درج نہیں ہے ایسے آنکڑوں کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں وہ کتنے ادھے ہوں گے اور اس کے بعد ہم جو مر رہے ہیں جہریلے سبجیوں کو کھا کر دالوں کو کھا کر اناج کو کھا کر اس کے بارے میں تو سرکار ابھی تک پوری طرح سے مون ہے کہ کھا کر مرنے والوں کی سنکھیا کتنی ہے اس دیش میں اگر کینسر سے ہونے والی موتوں کو جوڑ لیا جائے تو لاکھوں کے اوپر نکلے گا اس لیے اب ہم کو ایک فیصلہ تو لینا ہی پڑے گا سارے کسانوں کو وہ یہ کہ اب ہم جہر والی کھیتی نہیں کریں گے وش اپنے کھیت میں نہیں ڈالیں گے یوریا ڈی اپی نہیں ڈالیں گے اینڈو سلفان میلاتیان تراتیان جیسا جہر نہیں ڈالیں گے اب جہر مقت کھیتی کریں گے وش مقت کھیتی کریں گے یہ سنکل جس دن ہمارے کسان لیں گے اسی دن سے یادترہ شروع ہو جائے گی اور یہ سنکل کسان بھائیوں کو آج نہیں تو کل لینا ہی پڑے گا میں ونمرتہ پور وقت ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کچھ کسان بھائی ہے تو اس بات کو گمبیرتہ سے سنیں جب سے کسانوں نے یوریا ڈی اپی سپر فاسفیڈ کی کھیتی کی ہے جہر ڈالا ہے مٹی میں اور جب سے کسانوں نے انڈر سلفان ملتیان جیسے سیکڑوں سیکڑوں جہر ڈالے ہیں مٹی میں اس میں سے پیدا ہوا پشووں کا جو چارہ ہے نا وہ پشووں نے کھایا ہے اور پشووں کے شریر میں بھی یہ جہر گیا ہے ہماری گائے کے شریر میں جہر ہے ڈی ڈی ٹی ہماری گائے کے دودھ میں ہے ڈی 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 آپ سن کر احران ہو جائیں گے گائے کا دودھ دنیا میں سب سے امرت تکتو والا مانا جاتا ہے اس گائے کے دودھ میں ڈی ڈی ٹی ہے بھینس کا دودھ بہت شد مانا جاتا ہے اس میں ڈی ڈی ٹی ہے تو پشووں کے شریر میں بھی ڈی 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 ٹی آ گیا انڈر سلفان آ گیا میلہ تیان آ گیا جہریلے کیٹنا شک پشووں کے شریر میں آ گئے کیونکہ ان کو چارہ وہی کھانے کو ملا جس چارے کو یوریا ڈی اپی سے پیدا کیا گیا اور اس میں سب سے بڑا دربھاگ اس دیش کا جو ہو گیا وہ یہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں کرشی گھگیانکوں کے ساتھ ایک گڑھ مقتشور نام کے چھوٹے سے گاؤں میں گیا تھا ایک فارم کو دیکھنے کے لیے وہاں جا کر میری آنکھیں فٹی رہ گئی یہ جان کر میں حیران ہو گیا انڈیم کاؤنسل آف ایگری کلچرل ریسرچ کے گھگیانک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہر جو کھیتوں میں ڈالا ہے کسانوں نے اس جہر کے کاراں 65% گائے اور بھینس بانج ہو گئی ہیں سمستے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے سنتان نہیں دے سکتے گائے بھینس 65% گائے بھینس بانج ہو گئی انفرٹائل ہو گئی اور تب مجھے پتا چلا کہ 65% انفرٹائلیٹی کا ریٹ ہے ہمارے پشوں میں ماتاؤں میں بہنوں میں آپ اندازہ لگا لیجئے کم سے کم 20-25% تو ماتاؤں بہنوں میں نکل آئے گا اگر یہی آخرہ ہم کوشش کریں گجرات میں ہے سوامی جی کہہ رہے ہیں گجرات میں تو یہ ہے 20-25% گجرات کے کچھ جلوں میں جہاں شاید یہ جہر جالا ڈلتا ہوگا تو ہماری ماتاؤں بہنوں میں 20-25% انفرٹائلیٹی بانج پن آ جائے ہماری گائے اور بھینسوں میں 65% بانج پن آ جائے انتن دشپرنام جانتے ہیں کیا ہوگا جب گائے اور بھینس بانج ہو جاتی ہے سنطان دیلے میں اسمرت ہو جاتی ہے کوئی کسان اس کو گھر میں کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہوتا وہ سیدھے ان کو کسائی کو بیچ دیتا ہے اور کسائی ایسی گائے اور بھینسوں کو کٹ کر ان کا ماس دنیا کے دیشوں کو بیچ دیتے ہیں ہر سال ہمارے دیش میں گائے بھینس جیسے بڑے چار کروہ پشو اسی کارن سے کٹ جاتے ہیں آپ اس بات کا اندازہ اور احساس کرنے کی کوشش کریے کہ یوریا ڈی اے پی انڈو سلفان جیسے جہر نے ہمارے پشووں کو بانج بنا دیا اور انتن استطیق میں وہ پشو قتل کھانے میں کٹنے کے لیے اور ان چار کروہ پشووں کا ایک چھوٹا سا حساب میں نے نکالا کہ انہی چار کروہ پشووں کو اگر ہم کٹنے سے بچا سکے اور ان کا بانج پن کا علاج کر سکے تو یہی چار کروہ پشو ہر سال اس بھارت دیش کو پندرے ہزار کروہ کی آمندنی دے سکتے ہیں بنہیں ہر سال پندرے ہزار کروہ کی آمندنی کا نقصان ہو رہا ہے پشووں کے کٹنے سے گائے اور بھیس ماں نہیں بن پا رہی ہے بچوں کو نہیں دے پا رہی ہے کسان کسا ہی کھانے میں بیچ رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمینٹ کر اوش بتائیں اور ہاں چینل نہیں سسکرائب کیے تو جرور سسکرائب کیجئے جائے ہند